وعدہ خلافی کرنا علیہ عزباللہ غیروں کے نزدیک تو یہ آج نام کے جو ہم مسلمان ہیں ہماری پہچان بن گئے کہ بھئی مسلمان کون ہوتا وعدہ خلافی کرتے وہ پورا نہیں کرتے بات کو جو وعدہ کرتے وعدہ خلافی کرتے علیہ عزباللہ ایمان والے کی کیا پہچان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَابَ ارزاةِ اللہ اس آیت کا شان نزل کیا ہے حضرت سحیبِ رومی رضی اللہ تعالی حجرت فرما رہے ہیں مکہ والوں نے روکا چھوڑا کیسے کئی روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ مونوں نے مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو اگر لڑائی کرو گے دو چار کو تو میں بھی لے کر جاؤں گا خالی نہیں جاؤں گا آخر میں چلا جاؤں گا اور شہادت ہے مقصود و مراد مومن وہ تو چاہیئے مجھے اور کیا لیکن تم بھی جاؤ گے اور تم فری میں جاؤ گے تو تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتاؤں انہوں نے کہا وہ کیا کہا مکہ میں میرا ایک مال ہے وہ بتا دو تمہیں یہ بھی ایک روایت ہے انہوں نے کہا بہت اچھا ہمیں بتا دے ہم واپس چلے جائیں گے انہوں نے کہا کہ میرا مال فنان جگہ دفن ہے تم وہ نکال لو اور مجھے جانے دو انہوں نے کہا بہت اچھا اور واپس چلے گے میرا آپ سے اس پر ایک سوال ہے آج اگر کوئی مسلمان پھرس جائے اور وہ کسی کو کہے کہ یار مجھے چھوڑ دے میرے بیس کروڑ روپے فلانی جگہ رکھے ہوئے ہیں اور مسجد کے محراب کے نیچے دفن ہیں تم وہ جا کر کے نکال لو آپ بتاؤ ایک کروڑ مسلمان اگر مسلمان یہ بات کہیں اس پر کوئی اعتماد کرے گا آئے آئے کیا پہچان بن گئی مسلمان کی ہم رو رہے ہیں پریشانیاں ہیں میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ملت کا حال کیا ہے بہت لوگ پریشان ہیں آج اور بڑی عجیب خاص طور سے جوان مفتزب کیا ہو گیا خدا کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے ہم بڑے پریشان ہیں ارے مدد کے تو ہم نے تالے لگا رکھے دروازے بند کر رکھے ایک ایک ٹن کا اس پر تالہ چڑھا رکھا ہے کہ مدد نہیں آنی چاہیے آئے کیسے مدد آئے آئے سور نحل میں یہ مضمون بیان کرتے ہوئے کہ ایمان والے کی پہچان ہے وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے وعدہ خلافی نہ کرے اس مضمون کو بیان کرتے کرتے آگے فرمایا اگر تم وعدہ کرو گے اور وعدہ خلافی کرو گے تو کیا ہوگا فتذل قدمم بعد ثبوتیہا کچھ پاؤں جمتے جمتے فسل جائیں گے کچھ پاؤں جمتے جمتے فسل جائیں گے کیسے کچھ لوگ ایمان کے بارے میں پڑھ رہے تھے قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے اور ان کے دل میں ایمان اتر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھ رہے تھے ان کے دل میں ایمان اتر رہا تھا لیکن جب تم نے ان کے ساتھ بد معاملہ کیا جھوٹ بولا اور وعدہ خلافی کی معاہدے کے اوپر تم نہیں اترے فتذل قدمم بعد ثبوتیہا ان کے پاؤں جمتے جمتے فسل جائیں گے کیوں وہ تو حضرت سحیب رضی اللہ عنہ کی صیرت پڑھ رہے تھے کہ جنہوں نے مکہ والوں کو کہا فلان جگہ مال ہے جو جا کر کے مال نکال لو کسی ایک نے پلٹ کر یہ بات نہیں کہی کہ اگر مال نہ ملا تو یہ بات کیوں نہیں کہی اس لئے کہ ان کو یہ شک ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ایمان والا کہے کہ میرا مال ہے اور وہ جھوٹ بول دے یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا دیکھو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے صحابی کی بات ہے مگر کوئی ایسا سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ مومن بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول دے اور غلط بات کہہ دیں اس کے پاس مال ہی نہ ہو اور یوں ہی کہہ دے وہاں مال رکھا ہوا ہے سب کے سب چھوڑ کے واپس چلیں گے بہت اچھا ہم مال لے لیں گے تم کو چھوڑ دیں گے ایمان والے کی یہ پہچان تھی اور جو مومن وعدہ خلافی کرتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا ایمان لیمان لا امانت لہو اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت داری میں خیانت کرے اور امانت داری میں خیانت علیہ عزو باللہ اب ہم اپنے آپ کو تولیں اگر ہمارے پاس کوئی امانت رکھے شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے ہمارے اوپر کہ موقع ہے جانے مرد دو اور مجموعی جو صورتحال ہے ایمان والوں کی کیا کوئی بھروسہ کرتا ہے ایمانت رکھنے کے لیے اس نبی کے امتی جن کے پاس کافروں نے امانتے رکھیں اور پورے مکہ کے اندر کوئی ایک کافر ان کو نہیں ملا جس کے پاس امانتے رکھ سکتے اگر امانتے رکھیں تو کس کے پاس رکھیں ہمارے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتے اور کسی کے پاس امانتیں نہیں رکھی گئیں اور اس نبی کے امتی اس لیے مشہور ہو جائیں کہ یہ امانت میں خیانت کرتے ہیں علیہ عزباللہ لا ایمان لیم اللہ عہدلہو جو وعدہ خلافی کرے اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہم تو کہتے ہیں پڑے پکے مومن اب صبح شام وعدہ خلافی کر رہے ہیں صبح شام وعدہ خلافی کر رہے ہیں اور وعدہ خلافی مزاق سے ہو تو تب بھی وعدہ خلافی بلکہ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ہو تو تب بھی وعدہ خلافی ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا آ تمہیں کوئی چیز دوں گی جیسے بولتے ہیں ہمارے آو تمہیں کوئی چیز دوں گی تو بچہ آ گیا آپ نے فرمایا کیا دھوگی اس کو انہوں نے کہا میرے پاس خجور ہے اس کو خجوریں دوں گی آپ نے فرمایا اگر نہ ہوتی تمہارے پاس خجور تو یہ بھی دھوکے اور جھوٹ میں شمار ہو جاتا اب ہم کتنا اپنے بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں کتنا ان کو بہکاتے اور خسلاتے ہیں اس آیت میں دیکھو وعدہ خلافی کرنے کی سزا کیا ہے اگر تم وعدہ خلافی کروگے کچھ پاؤں جمتے جمتے فسل جائیں گے اور جب کوئی ایمان والا ایمان کی طرف آ رہا تھا تمہارے اخلاق کو دیکھ کر تمہارے کردار کو دیکھ کر تمہارے معاملات کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گیا اس نے کہا بھئی دین بڑا اچھا ہے مگر یہاں کے لوگ اور ایمان والے کوئی ٹھیک لوگ مجھے نہیں لگے نتیجہ کیا نکلے گا فَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بَتْتَرین عذاب کا مزا چکھوگے اس لیے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روح